فلسطین اسرائیل تنازیہ حصہ پوزیت فور اسرائیل اقتصادی اور فوجی طاقت اور فوجی طاقت نوزن ٹونکوز اس نے حدث میں اسرائیل ایک قوم کے طور پر اپنے ابتدائی مراحل میں تھا جس نے حال ہی میں پوٹن مائی مایو فوٹیہس کو آزادی کا اعلان کیا تھا یہاں کچھ اہم پہلووں کا ایک جائزہ ہے یہودیوں کی آبادی قدرتی وسائل تعلیمی سہولیات فوجی طاقت مالی حالت اقتصادی آداد و شمار کے حوالے سے نو نائن آس فور ہنڈری ایٹس میں اسرائیل یہودیوں کی آبادی ننڈی سوٹی آٹھ میں قیام کے وقت اسرائیل میں یہودیوں کی آبادی تقریباً سیکس ٹینٹ اپی ٹین تھی یہ آبادی آنے والے سالوں میں امیگریشن کی وجہ سے تیزی سے بڑی جس میں یورپ اور دنیا کے دیگر حصوں سے ظلم و ستم سے بھاگنے والے یہودی بھی شامل ہیں قدرتی وسائل اسرائیل کے قدرتی وسائل نسبتاً محدود تھے ملک کے پاس کچھ قابل کاشت زمین تھی خاص طور پر ساحلی میدانوں اور گلیلی کے علاقے میں تاہم اسے پانی کی کمی اور اہم مادنی وسائل کی کمی جیسے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا تعلیمی سہولیات ننی رس فوریات میں اسرائیل کا ایک ترکی پذیر تعلیمی نظام تھا بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسکولوں اور تعلیمی انفراسٹکچر کے قیام کے لیے کوششیں کی گئیں عبرانی کو تعلیم کی بنیادی زبان کے طور پر فروغ دیا گیا فوجی طاقت اپنے قیام کے وقت اسرائیل کو پڑوسی عرب ریاستوں کی طرف سے فوری فوجی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا اسرائیلی ڈیفنس فورسز ریاست سے پہلے کی مختلف یہودی ملشیاویں سے تشکیل دی گئی تھی جیسے حیگنا پاماچ اور ارگن گنتی سے زیادہ ہونے کے باوجود اسرائیل سٹرچ ایک منصوبہ بندی عظم اور بین الاقوامی حمایت کے ذریعے اپنی آزادی حاصل کرنے میں کامیاب رہا مالی حالت اللہ مینائے سٹسوٹسی خوادس میں اسرائیل کی مالی حالت نازک تھی نئی قائم ہونے والی ریاست کو اہم اقتصادی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا جن میں تارکین وطن کی بڑی آمد کو جذب کرنا بنیادی دھانچے کی تعمیر کی لاغت اور جاری فوجی اخراجات شامل ہیں اقتصادی اعداد و شمار ریاست کے ابتدائی سالوں میں اسرائیل کی معیشت زیادہ تر ذریع تھی جس میں ذراعت ایک اہم کردار ادا کرتی تھی تاہم معیشت کو متنوع بنانے اور سنت کو ترقی دینے کی کوششیں کی گئیں اقتصادی ترقی کو زمین کی بحالی سنتکاری کے منصوبوں اور غیر ملکی امداد جیسے اقدامات سے مدد ملی مجموعی طور پر نانائنزود سر آس نے ایک جدید قومی ریاست کے طور پر اسرائیل کے سفر کا آغاز کیا جس میں مواقع اور چیلنجز دونوں کی خصوصیت تھی کیونکہ اس نے خود کو ایک غیر مستحکم خطے میں قائم کرنے کی کوشش کی تھی جنوری ڈوزی گسیدی کی آخری تازہ کاری کے طور پر مختلف پہلووں سے اسرائیل کی موجودہ حالت کا ایک سناپ شاٹ یہ ہے آبادی انٹین افٹ فورٹی آٹھ کے بعد سے اسرائیل کی آبادی میں نمائیں اضافہ ہوا ہے ڈو سنو بی ڈیو تک یہ تقریباً نائی ملین افراد پر مشتمل ہے اس نمو کو قدرتی اضافہ اور امیگریشن دونوں کی وجہ سے ہوا ہے بشمول دنیا بھر سے یہودی تارکین وطن قدرتی وسائل اسرائیل کو قدرتی وسائل بول خصوص پانی کیکمی کے حوالے سے اب بھی چیلنجز کا سامنا ہے تاہم ٹکنالوجی میں ہونے والے پیشرفت جیسے ڈیسیلینیشن پلانٹ ساور پانی کیرڈی سائیکلنگ نے ان میں سے کچھ چیلنجزوں کو کم کرنے میں مدد کی ہے ملکہ پنی وسائل کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جدتاور تحقیق میں سرمایہ کا کاری جارے رکھے ہوئے ہیں تعلیمی سہولیات اسرائیل کا ایک اچھی طرح سے ترقی یافتہ تعلیمی نظام ہے جس میں روایتی تعلیمی مزامین اور ٹکنیکی اختراع دونوں پر زور دیا جاتا ہے یہ ملک اپنی یونیورسٹیوں اور تحقیقی اداروں کے لیے جانا جاتا ہے جو ٹکنیکی اور سائنسی ترقی کے مرکز کے طور پر اس کی ساکھ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں فوجی طاقت اسرائیل ایک مضبوط فوج رکھتا ہے جسے اسرائیل دیفنس فورسز آئی دی ایف کہا جاتا ہے یہ دنیا کی سب سے زیادہ تکنیکی طور پر جدید اور اچھی طرح سے لیس فوجیوں میں سے ایک ہے اسرائیل کی فوجی صلاحیتیں اس کے منفرد سکوٹی چیلنجز اور اپنے دفاع کو یقینی بنانے کے اس کے عظم سے تشکیل پاتی ہیں مالی حالت اسرائیل مشر کوستہ میں ایک سرکر دہمیشت کے طور پر ابھرا ہے جس میں ٹیکنالوجی جدت رازیہ اور کاروبار پر زور دیا گیا ہے ملک میں ایک انتہائی ترکی یافت حمالیات شبہ ہے اور یہ ہمتادد ہائیٹی کا سٹار ٹاپ ساور ملٹینیشن لکار پوریشنوں کا گھر ہے جغرافیای سیاہ سے چیلنجوں کے باوجود اسرائیل کی معیشت نے لچک دکھائی ہے اور ترکی جاری ارکھے ہوئے اقتصادی ٹیٹھا اسرائیل کی معیشت میں نون سوچہات سے نمائیہ طور پر تنوہ آیا ہے جس میں ٹکنالوجی زراعت دواسازی اور سیاحت جیسے شعبہ لیدی کردار ادا کر رہے ہیں ملک میں آلہ مایار زندگی ہے اور بے روزگاری کے شرحن سبتاً کم ہے اسرائیل کو امریک اور دیگر احمات حادیوں کے ساتھ مضبوط تعلقات سے بھی فائدہ ہوتا ہے جس سے اس کی معیشتہ اور سلامتی کو مدد ملتی ہے مجموعی طور پر اسرائیل نے اس فورٹی ہائٹ میں اپنے قیام کے بعد سے جاری سی کوٹی چیلنجوں اور علاقائی ادماستہ کام کا سامنا کرنے کے باوجود قابل ذکر ترقی کی ہے یہاں ایک متحرک جمہوریت ٹکنالوجیا ورخترام عالمیر ہنما اور مشرکوستہ اور اسے سے آگے کے اہم کھلاڑی کے طور پر ابھرا ہے مجموعی طور پر اسرائیل نے نائنس سوہک آشچ میں اپنے قیام کے بعد سے جاری سی کوٹی چیلنجوں اور ادماستہ کام کا سامنا کرنے کے باوجود قابل ذکر ترقی کی ہے یہاں ایک متحرک جمہوریت ٹکنالوجیا ورخترام عالمیر ہنما اور مشرکوستہ اور اسے سے آگے کے اہم کھلاڑی کے طور پر ابھرا ہے ان مالکم تعلیم اسرائیل کے مقابلے میں تمام امالکک کے تعلیمی نظاموں کا موازنہ کرنے میں خواندگی کی شرعہ اندراج اکھیش رہ تعلیمی حصول نصاب بنیادی دھانچہ اور تعلیمی نتائج جیسے اوامل پر گور کرنا شامل ہے رنائن اسوٹ ایچ میں اس یوکت آزادی حاصل کرنے والے ممالک کے ساتھ ہسرائیل میں تعلیم کا ایک اسی امواز نہیں ہے ہندوستان ہندوستان نے آزادی کے بعد سے تعلیم تک رسائی کو بڑھانے میں اہم پیش رفت کی ہے تاہم خاص طور پر دیہی علاقوں میں غیر مساوی رسائی تعلیم کا مایار اور تعلیم چھوڑنے کی بلند شرحہ جیسے چیلنجز برقرار ہیں ہندوستانی تعلیمی نظام وسیع اور متنوعہ ہے جس میں سرکاری اور نجی اسکولوں کے ساتھ ساتھ تعلیمی بورڈز اور نصاب کی ایک حد ہے پاکستان پاکستان کے تعلیمی نظام کو اندراج کی کمشرا سنفیت فاوت اور ناکافیان فراسٹرکچر جیسے چیلنجوں کا سامنا ہے تعلیم کو بہتر بنانے کی کوششوں میں مفتاور لازمی پر آئیمری تعلیم کے فرا میعور تدریساور سیکھنے کے مایار کو بڑھانے کے اقدامات شامل ہیں پاکستان میں سرکاری نجیہ اور مذہبی اسکولوں کا مرکب ہے نصابہ اور مایارات میں فرق ہے میانمار میانمار کا تعلیمی نظام اکم فنڈنگ محدود رسائیہ اور سیاسی مداخل تکاشکار ہے جبکہ تعلیم تکرسائی کو بہتر بنانے کے لیے پھیشرفت کی گئی ہے خاص طور پر پر آئیمری سٹحپہ مایار بنیادی دھانچے اور اساتذہ کی تربیت کے حوالے سے چیلنجز بدستور موجود ہیں میانمار کے تعلیم انظام میں سرکاریہ اور نجیہ سکول دونوں شامل ہیں نصابہ اور مایارات میں فرق ہے سری لنکہ سری لنکہ میں خواندگی کی شرحہ نسبتاً زیادہ ہے اور تعلیم پر بہت زور ہے ملک تھانوی سطح تک مفت تعلیم فرام کرتا ہے اور اس نے بنیادی دھانچے اور اساتذہ کی تربیت میں نمائیہ سرمایہ کاری کی ہے سری لنکہ کے تعلیمی نظام میں قومی نصاب اور مایاری امتحانات کے ساتھ سرکاری اور نجی اسکول دونوں شامل ہیں اردن اردن نے تعلیم تک رسائی کو بڑھانے اور خواندگی کی بلند شرح حاصل کرنے میں پیش رفت کی ہے ملک تانوی سطح تک مفت تعلیم فرام کرتا ہے اور اس نے انفرسٹریکچر اور اساتذہ کے مایار کو بہتر بنانے میں سرمایہ کاری کی ہے خطے کے دیگر ممالک کے مقابلے شام اور لبنان دونوں میں خواندگی کی شرح نسبتا زیادہ ہے تاہم حالیہ برسوں میں تنازعات اور ادم استحکام سے تعلیمی بنیادی دھانچہ شدید متاثر ہوا ہے تعلیمی خدمات کو برقرار رکھنے کی کوشش میں آرزی سیکھنے کی جگہیں فراہم کرنا اساتذہ کی تربیت اور نساب کی موافقت شامل ہے انڈونیشیا انڈونیشیا نے تعلیم تکرسائی کو بہتر بنانے اور یونیورسل پر آئمری تعلیم کے حصول کے لیے اہم کوششیں کی ہیں چیلنجوں میں شہری اور دیہی علاقوں کے درمیان رسائی میں تفاوت کے ساتھ ساتھ تمام اختوں میں مایار میں تغییرات شامل ہیں انڈونیشیا کے تعلیم انظام میں نساب اور مایار ات میں تغییرات کے ساتھ سرکاری نجی اور مذہبی اسکول وں وجہ کے ساتھ تعلیم میں بہت زیادہ سر مایہ کاری کرتا ہے ملک میں مایاری کومین سابہ اور آلہ تعلیم مایارات کے ساتھ سرکاری نجی اور مذہبی اسکول وں کا مرکب ہے اسرائیل کا تعلیم انظام مبرانی زبانہ اور یہود تاریخ اور سقاف تپر زور دینے کے ساتھ سائنس ٹیکنالوجی انجینیرنگ اور ریاضی سٹم کے مزامین پر زور دینے کی خصوصیت رکھتا ہے